ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بلڈ پریشر کے بارے میں بات کریں گے امید کرتے ہیں کہ دوسری ویڈیو کی طرح یہ بھی آپ کو پسند آئے گی چلیں اب چلتے ہیں اپنے محضور کی طرف بلند شعر خون جسے انگریزی زبان میں بلڈ پریشر کا آ جاتا ہے دل کے دورے اور سٹروک کا ایک بہت بڑا سبب ہے مگر بہت سے لوگ اس کے بارے میں کئی حقاق سے واقف نہیں جب ہمارا دل سکرتا ہے تو اس وقت بلڈ پریشر سسٹولک پریشر کہلاتا ہے اور جب دل نالت میں آتا ہے تو اسے دیسٹولک پریشر کہتے ہیں اگر بلڈ پریشر کی ریڈنگ اسی ایک لوگ تیس بہت اس کا مطلب ہوگا سٹولک پریشر ایک تو تیس اور دیسٹولک پریشر اسی ہے ایک سو بیس اسی یا اس سے کم بلڈ پریشر معمول کا ہوتا ہے تاہم اگر یہ نوے ایک سو چالیس یا زیادہ ہو تو آپ کو علاج کی ضرورت ہوگی ہر ایک اس کا شکار ہو سکتا ہے تاہم کچھ مخصوص افراد میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے بلڈ پریشر کو عدویات کے ذریعے آسانی سے کم کیا جا سکتا ہے مگر ان عدویات کے کچھ مذر اثرات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ سرچکرانہ، بخوابی، جسم اکڑنا، سستی، کالی وغیرہ وغیرہ مگر اچھی بات یہ ہے کہ لوگ بغیر عدویات کے بھی قدرتی طور پر بلڈ پریشر کو معمول پر لاسکتے ہیں اور ٹبی مائرین کے مطابق طرز زندگی میں تباہائی بلڈ پریشر کے علاج اور روخ خام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اس کے لیے سب سے پہلے وزن صحت مند بنانا ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر قدرتی طریقے بھی ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں تیز چیل قدمی کرنا وردش کو معمول بنانا جیسے تیز چیل قدمی بھی عام استعمال ہونے والی عدویات کی طرح بلڈ پریشر کو کم کرنے میں محصر ثابت ہو سکتی ہے ایک تحقیق میں دریاز کیا گیا کہ تیز چیل قدمی سے دل کو اکسیجن زیادہ محصر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے جس کی وجہ سے اسے خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ مشکت نہیں کرنا پڑتی ہر آفتے چند دن آدھے گھنٹی کی تیز چیل قدمی بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مددگاہ ثابت ہوتی ہے گیری گیری ساسے لینا ہمارا جسم تناؤں کا باعث بننے والے ہارمون جیسے کوسٹرول، کوسٹیول وغیرہ پر ردعمل کون کا دباؤ بڑھا کر زائر کرتا ہے یہ ہارمون دل کی دھڑکن بڑھانے اور شہریانوں کو سکڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس سے بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے تاہم آہستگی سے گیری ساسے لینا اور مراقبہ وغیرہ ان ہارمون کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے اس کا آغاز صبح پانچ منٹ اور رات کو پانچ منٹ سے کریں اور بتدرجی اس وقت کو برہادے چلے جائیں پوٹاشیم سے برپور غزائیں جیسے کیلے، آلو، مالٹے، شکرکندی، لوبیا، مٹر، خربوزے، خوشک، آلو، بخین پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور انہیں کھانے کی عادت بنانا بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ زیادہ نمک کھانا بلڈ پریشر خون کا باعث بن سکتا ہے تو نمک کا اعتدال میں رہ کر استعمال کرنا اس خطرے کو کم کرتا ہے طبی مائرین کے مطابق پندرہ سو میلی گرام سے کم نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو مستاکم رکھتا ہے اگر آپ آئی بلڈ پریشر کا شکار نہیں تب بھی کیفین کے زیادہ استعمال سے گریز بہتر ہوگا کیونکہ یہ انصر دل کی دھرکن کی رفتار اور بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے ابھی یہ تو واضح نہیں کہ کیفین سے بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے مگر ایسا ہوتا ضرور ہے اس لیے دن بھر میں چار کپ سے زیادہ کافی کا استعمال بلڈ پریشر کا مریض بنا دینے کے لیے کافی ہے چکلیٹ تو اسی چیز ہے جس سے دن میں کسی بھی وقت بہتندوز ہوا جا سکتا ہے ایک تیکی کے مطابق بلڈ پریشر کے شکار افراد کو اگر اٹھارہ ہفتوں تک کچھ مقدار میں ڈارک چکلیٹ کھلائیں تو ان میں بلند تشارے خون کی شرعہ 20 سے 30 فیصد تک کم ہو جاتی ہے آپ کے مزاج پر خوشکوات کے ساتھ مرتب کرنے والی دنے بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہیں لوگوں کی پسندیدہ موسیقی پریشر میں کمی لانے میں مدد دیتی ہے ایک گلاس دھوٹ کا روزانہ پینے کی عدد بلڈ پریشر کو کم کرنے میں انتہائی مدد دار ہے سگرٹ میں شامل نکوٹین بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے تو جو لوگ دن بر بے تہاشا تماکونوشی کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر مہشا بڑا ہوا ہی نظر آتا ہے جس سے گریز کریں امراض کلپ اور فالج وغیرہ سے تفص کے لیے بلیترین ثابت ہو سکتا ہے تحضرین یہ تھی ہماری ویڈیو بلڈ پریشر کے بارے میں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کا اظہار ضرور کیجئے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جب تک دیجئے ہمیں اجازت اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال اللہ حافظ آپ کی محبت اور تعاون کا شکریہ